ہمارے بار دیکھ رہیے لائلہ موئے پتو نہ ہی کہ تُو موپو چھوڑ کر کے چلو جائے ہو موئے بلکل بھی پتا نہیں کہ کڑیاں تُو میرو بیٹا نہیں ہے تُو دیوکھی کو بیٹا ہے میں تو تُو کو اپنو بیٹا سمجھ رہی تھی کڑیاں موئے نہ پتو ہی کہ تُو میرو بیٹا نہیں یہ بات تو موئے آج پتو لگ رہی ہے یہ بات تو موئے آج پتو لگ رہی ہے ہمارے کڑیاں ایک بات تو اپنے جیون میں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیو کہ میں نے ایک چھوٹی سی گلتی پر تُو اوکھل سے باندھ دیو میں نے ایک چھوٹی سی گلتی کری اور تُو کو اوکھل سے باندھ دیو ارے مو کچھ سچ میں نہ پتو ہی کہ تُو میرو بیٹا نہیں ہے موئے سچ میں نہ پتو ہی کیا بیٹ رہی ہوگی اس سمیں میعہ کے ہردے پر جس سمیں گیارہ سال کے کرشن کو بھیجتے سمیں میعہ کا ہردے کیا کہہ رہا ہوگا کہ اب یہ جا رہا ہے جا رہے ہیں پرمو رت میں بیٹے ہیں ویہاں بدہ کر رہی ہیں تو رت کے سامنے آکڑ کی گھوپیاں لیٹ گئی ہیں گھوپیوں بلکل سو گئی ہیں کیوں کر چلیا تجھے کیا لگا تھا تُو ہمیں اس طرح یاد چھوڑ کر کے چلا جائے گا اور ہم تجھے جانے دیں گی ہم تجھے جانے دیں گی یہ تم نے کیسے سوچ لیا پرمو کیسے جانے دیں ہم تمہیں کیسے جانے دیں ارہے جو میں ایسو جانتی کہ پریت کرے دکھ ہوئے تو نگر ڈڈورہ پیٹ تھی کہ پریت نہ کریوں کوئے پریت نہ کریوں کوئے اگر یہ بات ہمیں بتو ہوتی نا یہ بات اگر ہم کو معلوم ہوتی کہ پریم کرنے کے بعد میں بڑا دکھ ملے گا تو ہم تجھ سے کبھی پریم نہ کرتی ہم کبھی پریم نہ کرتی اگر تجھے جانا ہی ہے نا تو ہمارے اوپر سے یہ رچ نکال کر کے لے جا ہم ہستے ہستے ہوئے اپنے پران دینے کے لیے تیار ہے ہم ہستے ہستے اپنے پران گوا دیں گی پر ہم تیرے بنا یہاں جی نہیں سکتی ہیں ہم تیرے بنا یہاں جی نہیں سکتی ہیں کیسے جیے گی ہم تیرے بنا کنیا تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے بنا ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے